بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست و مونسون شروع ہو چکا ہے بارشوں کا سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے کہیں سلاک کی صورتحال ہے تو کہیں پانی روڈز پر ندی نالو کی طرح جمع ہو رہا ہے اللہ پانی برسا رہا ہے مگر ہم اس کو سیف اور مینج نہیں کر پا رہے ہیں دل میں یہ بات آئی کہ اللہ مہربان نے ہمیں پانی تو دیا مگر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں کیوں ڈیم نہیں بناتے کیوں پانی سے بجلی پیدا نہیں کرتے پھر ذہن میں کالا باغ ڈیم کا خیال آیا کہ کالا باغ ڈیم جو ہے وہ کیوں نہیں بنایا جا رہا اتنا بڑا منصوبہ کس وجہ سے التوا کا شکار ہے تو کالا باغ ڈیم سکس پائنٹ ون ملین اکر فٹ پانی زخیرہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جو کہ تین سال تک کے لئے کافی ہے کہا جاتا ہے کہ اس ڈیم سے پاکستان کا پچاس لاکھ اکر بنجر رکوا زرخیز ہو جائے گا اس سے پاکستان کو سالانہ پندرہ ارب ڈالر کی ذرعی پیداوار بلے گی جس سے ذرعی درامداد میں کمی اور ذرعی برامداد میں اضافہ ہو جائے گا کے علاوہ یہ ڈیم کے پی کے اور پنجاب کے جنوبی علاقے سن کے زیری علاقے اور بلوچستان کے مشرقی علاقے کو قابل کاشت بنا سکتا ہے اس سے صوبہ کے پی کے کو بیس لاکھ اکر فٹ پانی مہیا کیا جائے گا جس سے آٹھ لاکھ فٹ اضافی زمین زرخیز ہو جائے گی جس کی وجہ سے کے پی کے کو بھی گندم دوسرے صوبہ سے خریدنی نہیں پڑے گی اس ڈیم سے بلوچستان کو پندرہ لاکھ اکر فٹ پانی مہیا کیا جائے گا جس سے ساتھ سے آٹھ لاکھ اکر زمین سراب ہو سکے گی سن کو چالیس لاکھ اکر فٹ پانی مہیا کیا جا سکے گا اس سے ریگستان میں رہنے والے لوگوں کو پانی مہیا ہو سکے گا بجلی کی پیداوار کی اگر بات کی جائے تو اس ڈیم سے دو اشاریہ پانچ روپے فی یونٹ بجلی پیدا کی جا سکے گی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بجلی کتنی مہنگی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی تیل سے بنائی جا رہی ہے اور اس کے سبب پاکستان کرزے کے بہتلے دفتا جا رہا ہے اس ڈیم کی وجہ سے بجلی کے بل ایک تہائی تک رہ جائیں گے سستی ہوگی تو کارخانے سستی پیداوار کریں گے اور بہت سے بند کر خانے دوبارہ کام کرنا شروع کر دیں گے جس سے پاکستان کی برامداد میں کافی اضافہ ہو جائے گا دوستو یہ منصوبہ ساٹھ ہزار نوکریاں بھی فراہم کرے گا اس ڈیم پہ بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں سندھ کا اعتراض یہ ہے کہ پنجاب ڈیم کے پانی کی ساری بجلی نکال لے گا سندھ کے مطابق پنجاب سندھ کے پانی کا حق مارتا ہے اور مارے گا کپک کا اعتراض ہے کہ کیونکہ بجلی پیدا کرنے والی ٹربائن پنجاب میں ہوگی تو پنجاب وفاق سے رویالیٹی طلب کر سکتا ہے اس کے جواب میں پنجاب نے رویالیٹی لینے سے انکار کر دیا اور یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کپک کے مطابق اس ڈیم کی وجہ سے نشہرہ شہر ٹوب سکتا ہے اس کے حل کے لئے ڈیم کی ہائٹ میں نمائع کمی بھی کر دی گئی ہے اس ڈیم کی نا بننے کی وجہ سے پاکستان کا ہر سال لاکھوں ایکڑ رقبہ سے لاپ کی نظر ہو جاتا ہے اور سندھ بھی مسلسل خوشک سالی کا شکار نظر آتا ہے اور سالانہ تقریباً تین سو پجھتر ارب روپے کا نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں بجلی کم اور مہنگی ہے جس کی وجہ سے اشیاں بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں کاربار متاثر ہو رہی ہیں اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ جو لب کالا باغ ڈیم بنانے کی مخالفت کرتے ہیں انہیں فورن فنڈنگ ملتی ہے اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بہت سارے اترازات جو نمٹائے جا چکے ہیں مگر پھر بھی یہ ڈیم بننے کا نام نہیں لے رہا اور بہت سارے اترازات کو نمٹاتے نمٹاتے یہ ڈیم اب چھتیس سو میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے قابل رہ گیا ہے چاروں صوبوں میں پانی کی تقسیم کا فارمولا بھی بنا دیا گیا ہے جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس کے مطابق پنجاب 37 فیصد سن 33 فیصد کے پی کی کوت 34 فیصد اور بلوچستان کو 12 فیصد دریائی پانی لینے پر رضا مند کر لیا گیا ہے اگر ڈیم نہیں بنائیں گے تو مر جائیں گے حکومت چاہے کسی پارٹی کی بھی ہو اس کو ڈیم بنانے کے لئے سنجیدہ ہونا پڑے گا یہ پاکستان کی ترقی کا وہ راز ہے جس کے لئے اب آواز بلند کرنا ناگزیر ہو گیا ہے دعا ہے کہ ہمارا وطن مفاد پرستوں کی ہاتھوں میں نہ رہے اور تا قیامت دنیا کی نقشے میں خوشحال اور ترقی آفتم ہمارے کے صفحے میں پیش پیش رہے آمین